آج مجھے ایسا لگا ہے کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آرہا ورلڈ کپ جیت کے آرہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب روس کے تاریخ کی دورے پر گئے اور اسی دوران روس اور یوکرین میں جو کشید گئی وہ اتنی بڑھ گئی کہ چچی روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اور دورہ روس ہے وہ میرے خیال سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں باقی جتنی کنٹریز کے سٹوڈنٹ ہیں سب کو ایویکویٹ کر لیا ہے آلانکہ انڈین سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایویکویٹ کر کے انڈیا لے جائیں گے انگری کے طور پر لیکن پاکستان بیسی کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا صرف ہماری یہ گلتی ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور ہمیں اس چیز کی صداح میں صرف بہت سے پاکستانیوں کے بارے میں بھی جو ہے یہاں کے ٹی وی چینلز پہ بھی نیوز آ رہیم تھی کہ وہ وہاں پھس گئے ہیں پہت پریشان ہیں وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں اور گورنمنٹ وہاں بیٹھ کے پارٹی کر رہی ہے امریکہ نے سمہا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز واپنے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ہے ہلو دوستوں جہند جہ بھارت کیسے ہیں آپ سب کمیٹ میں جرور لکھئے گا ہی سنتے ہیں پاکستان کی بات پاکستانی نیشنل میڈیا کی جپانی دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جہند وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کے ساتھ ہی رشیہ کے تباہکن دورے سے واپس آگئے ہم نے اس کو تاریخی بنایا تھا لیکن اگر آپ اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے لئے یہ سفارتی طور پر تباہکن ثابت ہوا ہے بدترین دورہ صدر پیوٹین نے ساتھ وہ چھوٹی سی وہ اس بیٹھنے کی تصویر اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ خانزہ بیٹھے ہوئے ہیں مودب بن کے کانسٹیبل کی طرح نہ اس طرف کوئی جھنڈا اس نے اپنے ملک کا لگا رکھا تھا نہ اس طرف کوئی پاکستان کا جھنڈا تھا نہ ہی کوئی جوائنٹ کمیونکے ایک ہوتا ہے دو سربراہ مل رہے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسا تو نہیں کہ رشید چھیدہ آگیا میدنوں ملے نہ آستے تھے انہوں نے کہا کہ جان تو پہلے یاد رکھیں کوئی ایسی بات تو نہیں عجیب بیزتی اور عجیب اس کو بھی یہ کہنے کامیات دورہ ہے میں پھر وہی پرانی والی بات وہ چین پہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہاں اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ رشید جاؤ گا تو تمہیں برگا بنا کر جھوٹے باریں گے وہ تو انہوں نے انہوں نے کیا اچھا اگلی بات سنیں امریکہ نے امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاد اپنے اسلاحباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا انٹی منی لانڈرنگ والیشنز ہوئی ہے کس نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کون سا ہے حکومت کا بینک ہے پرائیوٹ نہیں ہے اس کو جب یہ فائن ہو گیا ہے اور اس وقت ہو گیا ہے جب فٹ اف کا اجراز جاری ہے پیرس میں یہ پہلا رسید ہے خان کے دورے روس کی پہلی رسید ہے جو ملی ہے محصول ہو گئی ہے طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کی اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے سر بہت سے پاکستانیوں کے بارے میں بھی یہاں کے ٹی وی چینلز پہ بھی نیوز آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پھز گئے ہیں بہت پریشان ہیں وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کریں اور گورنمنٹ وہاں بیٹھ کے پارٹی کر رہی ہے آرزو بیس ہزار انڈین طالب علم جو ہے اس مقلی اکرین میں پسے بیس ہزار تو وہاں پہ یہ حالت ہے اور دوسرا ہمارے جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں مارس کوئی ائر پورڈ لیکن میں دیکھ رہا ہوں خوشیاں افتالیاں بجھ رہی وہ کہتے ہیں ڈالر آئیں گے ڈالر آئیں گے باقی جتنی کنٹریز کے سٹوڈنٹ ہیں سب کو ایویکوئیٹ کر لیا ہے آلانکہ انڈین سٹوڈنٹ جو ہے ان کو بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایویکوئیٹ کر کے انڈیا لے جائیں گے انگری کے طرح لیکن پاکستان امبیسی کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا صرف ہماری یہ گلتی ہے صرف ہماری یہ گلتی ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور ہمیں اس چیز کی صلاح میں ہمیں امبیسی کی طرف سے کوئی ایویکوئیٹ نہیں کیا گیا امبیسی کی طرف سے ہمیں اُلٹا جوٹ بولا گیا ہمیں سوڑز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نہ آئیں کیل سیف سیٹی نہیں ہے اب ترنوپل میں آ جائیں بچے اپنے پیسے ساری ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے امبیسی کی طرف سے سارا جوٹ بولا جا رہا ہے اب امبیسیٹ وہاں پہ نیوز پہ بول رہا ہے کہ میں نے سارے شوڑوں یہاں پہ وہاں سے ایویکوئیٹ کر لی ہیں لیکن بلکل یہ جوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے کے سارے یہ دیکھے سٹوڈن کے دکھائیں پہلے ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو کے نام دیتے ہیں ہم بسیں دیں گے آپ کو جہاز دیں گے جب جانگ شروع ہو جائے گی تب پی آئیے آپ کیارا آئے گا آپ کو لے کے ایویکوئیٹ کرے گا ابھی تک ہمیں نہ کسی کی طرف سے کوئی مسیج آئے نہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے اے پاپ برے یہ تو دوتی کھول رہا ہے اسلام علیکم احمد اسلام علیکم جی میں خارکی بنیس میں میڈیکالی یونیمیسٹی کا سٹول ہے سویشن بن گیا جو ہمیں امبیسٹی کی طرف سے کوئی مسیج کیا گیا امبیسٹی کی طرف سے ہمیں الٹا جوٹ بولا گیا پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ کیونی آ جائیں اسلام علیکم میرا نام منام ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں میں یہاں یکرین میں دو مہینے پہلے آیا تھا کئی ایمیو میں سارے ڈاکٹر بن میں اور یہاں بھی ہم نے ایک نیوز دیکھی ہے جیو نیوز پہ پاکستانی کا جو واپس پہ تھی اور پالسو یہاں یکرین میں صرف رہ گیا اور میں سب کو بتانا جاتا ہوں کہ یکرین میں صرف خارکر میں مور دن فائی فنڈر سوڈنٹ ہے جو ہماری امبیسٹی میں بڑھا تھا اور جن میں موسٹی جو ہے نا وہ یہ نیوکمبرز ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہے یکرین میں جتنے بھی یہاں اس جائم اولیکسیس کا سٹیشن میں بیٹھنے ہوئے ہیں یہ سارے پاکستانی ہمارے بلکل سہاد ہیں کوئی ہی ہماری یہ میں سے ہی نہیں ہمیں مدد نہیں کیے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بھا جا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو کہ آخر امران خان صاحب اس ٹائم پہ جبکہ رشیہ اور یکرین میں اتنی سک ٹینشن چل رہی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے وار بھی ڈیکلیئر کر دیئے وہ رشیہ میں کیا کر رہے ہیں کیوں گئے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے اور دوسرا جب وہ اترے ہیں پلین سے تو امران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی بہت ایکسائٹیڈ ہیں وہ وہاں پہنچ کر رشیہ میں تو یہ بچوں جیسی حرکتیں اور عجیب سی باتیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ رشیہ سے کچھ مل پائے گا ان کو اس بات کا ایڈمیشن خان صاحب نے اپنے انٹریو پہ بھی کیا جو انہیں آر ٹی ٹی بی کو بھی دیا میری نظر میں یہ خلق بات ہے دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک انڈیا اور چینہ کی دشمنی کا فائدہ اور دوسرا رشیہ اور امریکہ کی دشمنی کا فائدہ اٹھا رہیں گے کوشش کی جا رہی ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں دیکھیں اس کے کانسیکوینسز اس کا ریاکشن کیا ہوگا ہے امریکنز کو آپ انداز سامجھتے ہیں کہ وہ ناک میں روٹیاں ڈال رہے ہیں پہلے آپ نے بیس سال ان کو جو فراد لگایا وہ تو لکھی بات ہے وہ تو چلو چل گئے امکام وہ بھی انہوں نے اپنی مجبوری میں دیئے ہوں گے جو کچھ بھی دیتے کرتے رہے ہیں آپ کے آپ چینہ گئے چینہ سے سیدھا رشیہ جا رہے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب دنیا جل رہی ہے دنیا تھرڈ ورڈ بار کا آغاز سمجھ رہی ہے اور آپ اس وقت وہاں بیٹھے ہیں رشیہ پہ انترہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو بار بار زور بھی بیلیٹرل بیلیٹرل رلیشنشپ بیلیٹرل بیلیٹرل ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کیا دیں گے چمڑے کی جیکن دیں گے آپ کیا دے سکتے ہیں آپ کیا سلامت ہے آپ کے پاس کہ آپ رشیہ کو دیں گے آپ کہتے ہیں اسلاح لیں گے رشیہ سے کس طرح لیں گے آپ کیش کہاں سے لائیں گے تو سر یہ کون سے دنیا میں رہتے ہیں کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ساری باتیں جو آپ بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں آکر یہ اس طرح کے بلنڈرز میں بلنڈرز عمران خان کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں ایسے چیلنج میں ڈالنے لگے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کے ریاکشن میں اگر آپ کو فیٹف کی بلیک لسٹ ڈال دیا جاتا ہے کس طرح سوائب کریں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹ کی ہمیں جرورت ہے جائے ہم جائے بھائی